بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام راجہ محمد عادل میں آج آپ کو مائکروسوف آفیس ایکسل 2007 کے اندر آج آپ کو ڈیویڈ اینڈ کریڈٹ کے بارے میں بتاؤں گا اچھا پروگرام اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے گزاری سے کہ پریز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس کو جیسے ہی آپ سبسکرائب کریں گے تو آپ کو ایک بیل آئکون نظر آئے گا آپ نے اس کو لازمی کلک کرنا ہے اگر آپ بیل آئکون کو کلک نہیں کریں گے تو آپ کو جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا وہ آپ کو نہیں ملے گی تو آپ کرے اور ساتھ ساتھ بیل آئکون کو کلک کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو پریز آپ اس کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ٹھیک ہے پروگرام شٹارٹ کرتے ہیں ہم سب سے پہلے ہم یہاں پر ٹھیک ہے ایک کسی بھی بینک کا جا کسی بھی چیز کا ہم یہاں پر اس کو سیلیک کر کے کچھ کالم اور یعنی دو رو لے لیتے ہیں وہ کچھ کالم لے کر ہم اس کو یہاں پر اے مجھ اینڈ سینٹر ٹھیک ہے مجھ اینڈ سینٹر کو آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے مجھ اینڈ سینٹر ہو جائے گا پھر اس سے بعد آپ نے یہاں پہ جو بھی ہے وہ بڑی ایبی سٹی میں آپ نکھ دینا ہے یعنی ایج بی ایل اس بی اے این کے بینک آف ٹھیک ہے پی اے کے آئی ایس ٹی این پاکستان یعنی مطلب یہ کہ ہم نے یہ ایک بینک کا نام نکھ دیا ہے اگر آپ چاہے تو کچھ بھی نکھ سکتے ہو کسی بھی بینک کا نام نکھ سکتے ہو تو آپ میرے سائز کا تھوڑا بڑھا کرنا ہے تو اس کی نکھائی سے بہار آکر میں یہاں پہ سائز کا بڑھا کر دیتا ہوں اسے بعد جہاں سے اس کو بولڈ بھی کر دیتا ہوں اگر انڈرلائن دے نہیں ہے تو آپ کی مرضی ہے آپ انڈرلائن دے سکتے ہو کنٹرول یوں سے انڈرلائن دی جا سکتی ہے ٹھیک ہے اگر کسی بندے کا اکاؤنٹ بنا رہے ہو جیسے ایج بیل کے اندر تو آپ نے کیا کرنا ہی کہ یہاں پر آپ نے این سوری این اے ایم ای نیم نکھا ہم نے پھر اس سے بعد نیچے ہم نے اس کے نیچے تھوڑا سا اچھا کوڈ نکھ دو یا اکاؤنٹ نمبر نکھ دو ہم نے یہاں پہ ایک کام کرتے ہیں اکاؤنٹ نمبر نکھ دیتے ہیں یہاں پہ اے ڈیو 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 ڈی اکاؤنٹ ڈوٹ اس پیس این او نمبر ٹھیک ہے ہم نے اکاؤنٹ نمبر جیسے ہی نکھا دیکھو کہ یہ کالن سے بھار جا رہا ہے ستھا ہے تو آپ کو میں نے پہلے بھی کلاس میں سمجھا دیا تھا کہ اپنے اوپر والی ایسے رو میں آنا ہے تو اس سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس طرح سے نہیں کروں کیا کہ میں کیو بورڈ کے ذریعے کر سکا ہوں تو آلٹر پیلس ڈو یعنی alter کے ساتھ O کا بٹن پریس کرنا ہے پھر اس سے بعد کوئی بھی بٹن پریس نہیں کرنا صرف C کا بٹن کھالی پریس کرنا ہے اور کھالی A کا بٹن پریس کرنا ہے اس سے کیا ہوگا آٹو فٹ سیلیکشن یعنی جو ایک آٹومیٹک جو ہے وہ کالم کے اندر فٹ ہو جائے گا یعنی جو ہمارا جو سیل ہے اس کے اندر پورا مکمل تلافوس آ جائیں گے اچھا اس سے بعد ہم نے یہاں پر جو بھی بندے کا نام نکھنا ہے جیسے ہم نے نکھ دیا یہاں پہ ٹھیک ہے اب اس کا اکاؤنٹ نمبر جو بھی ہے ہم مثال کے طور پر اپنی طرف سے ایک اکاؤنٹ نمبر ٹائپ کر دیا ہے اب آپ نے تھوڑے سے واصلے کے پر آپ نے یہاں پہ آ جانا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ جو اکاؤنٹ آپ نے name اور وہ نکھائے تو آپ نے اس کو سیلیک کر کے ہے آپ نے اس کو تھوڑا سا بولٹ کر دینا تاکہ خوبصور لگے گا بتا لگے گا کہ یہ ہیڈنگ ہے تو آپ نے یہاں پہ ڈی اے ٹی ڈیٹ نکھ دینا ہے یہاں پہ ٹی آئی ای ٹائی ٹائم نکھ دینا ہے یہاں پہ ڈی ای ڈی 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 ٹی اے ڈی 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 ڈ ڈی 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 ڈ ڈیٹیل کیا آپ کرنا چاہ رہے ہو کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو یعنی آپ اوپن اکاؤنٹ کر رہے ہو آپ نے ڈیپ یعنی پیسز اور مزید جمع کر رہے ہو بگرہ بگرہ تو یہ اکاؤنٹ میں نے ٹھیک ہے یہ ایک بندے کا اکاؤنٹ بنا رہا ہوں جیسے یہ اپا یعنی اوپنگ کرنا اکاؤنٹ کرنا آنے گے ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پہ ڈی 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 ڈ envelop ک η آری ڈ accent کر میں دیا اور یہاں پر ہم اماؤنٹ نکھ دیتے ہیں ٹ آیا ڈی ڈ آماانٹ کے اوپ dubہ آماانٹ دیکھتے ہیں زیادہ آپ کارتے ہیں ہم نے جیسے بھولا بھائی پہلا مہینہ پچیس تاریک دو آزار سترہ پر اس نے اکاؤنٹ آپنگ کروایا کتنے بجے ٹائم بھی یعنی ایک ریٹ ٹائم بھی ہوتا ہے کہ اس ٹائم کو آپ نے اتنے بجے آپ نے پیسے ایکٹریپ کیے جا نکالیں جمع کرائیں جا جو ہو بھی ہے وہ یہاں پر یہ ہے اب ڈیٹیل کے اندر ہم نے یہاں پر اوپین آئی این جی اوپننگ اس پیس یہاں پر بی اے لان سی ای بیلنس اچھا یہ ہے کہ اگر ہم اکاؤنٹنگ کے سب سے دیکھا جائے تو ہمار کوئی کیا ہوتا ہے کہ یہ بیلنس جو ہوتا ہے جیسے اوپین اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کا کوئی فارملا نہیں ہوتا داریک نہیں دیتے مگر ہم پھر بھی یہاں پر فارملا ایکٹیویٹ کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر آپ نے پچاس ہزار روپے میں نے اس کو نکھے اور یہاں پر میں نے ایک زیرو لگایا یہاں پر بھی آگئے آپ نے برابر کی نشانی لگایا جہاں پر ڈیویٹ مائنس سو کریڈٹ سے یعنی ڈیویٹ مائنس سو کریڈٹ سے آپ نے اس طرح سے کر کے آپ نے انٹر کر دیا یعنی ہمارے پچاس ہزار روپے اماؤنٹ کے اندر آگئے اگر ہاتھ سے نکھنا چاہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہو یعنی 1st رو کے اوپر اب دوبارہ آپ نے یہاں پر بولا کہ بھائی جیسے تیسرے مائنے کی دس تاریخ کو ہم آئے 2017 ہم نے بولا بھائی کتنے بجے آ رہے ہیں بھائی ہم نے بولا یعنی 14 بج کے 45 منٹ پر ہم نے اچھا یہاں پہ سی اے ایس ایچ کیش یا وی او یو واؤچر ٹھیک ہے یعنی پڑچی ہوتی ہے اس کے احساب سے ٹھیک ہے مشین لگی ہوئی ہوتی ہے اس کے احساب سے ہمارے کو پھر ہم نے یہاں پہ پچاس ہزار روپے مزید اور ہم نے پیسے جمع کر دی ہے ٹھیک ہے اب میں نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر ہم نے ایک اور فارمولا لگانا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ فارمولا لگانا ہے ایسے یہاں پہ فارمولا کیسے لگے گا آپ نے برابر کی نتیان نہیں لگائی اس سے بعد ڈیبیٹ کو آپ نے کلک کرنا ہے مائنس کریڈٹ سے پیلس ہو یعنی ہم نے پیلس کا بٹن ڈبانا ہے اوپر اماؤنٹ کو یعنی مائنس جو ہے کیبورڈ کے یعنی ایک سے لگے 0 تک ہوتے ہیں اس کے بعد مائنس ہے برابر ہے پیلس ہے اس کے اوپر پیلس ہے پیلس کو آپ کے ساتھ کر سکتے ہو نہیں تو آپ کے سائیڈ میں کیبورڈ پڑھا ہوئے اس کے ذریعے بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے اندر پیلس مائنس ملٹیپلائے ڈیوائیڈ اس سارے نمبر موجود ہیں یعنی نمبر موجود ہیں اس کے اندر بھی یہ اوپشن پیلس مائنس والے موجود ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے فارمولا لگا رہا ہے یعنی ڈیبیٹ مائنس یعنی کریڈٹ پیلس اماؤنٹ ٹھیک ہے آپ نے اس کو انٹر کیا اگر پیسے نکالتے ہیں دیکھو اگر چیک جو ہے میں یہاں پہ چیک جمع بھی کرائے جاتا ہے اور چیک نکالا بھی جاتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ جمع کرانے ہو تو آپ کو ٹھیک ہے بتا یعنی آپ کو کوئی چالان فارم آپ کو بھرنا پڑے گا اس کے ذریعے آپ چیک جمع کر سکتے ہو یعنی ٹھیک ہے کیش اور کیک اور ان کو اسی طریقے سے مگر کیا ہے اگر چیک نکال دے تو اس کے لئے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا ہے آپ کو صرف بینک کے اندھا جانا ہے اور سیدھا چیک آپ نے یعنی سامنے کاؤنٹر پر رکھ رہے ہیں وہ آپ کو تھوڑی سی تجھیک کرنے کے بعد آپ کو پیسے دے دے گا تو ہم کیا کریں گے کہ یہاں پر جیسے ہم پانچوں مہینہ بول دیتے ہیں پانچوں مہینہ ڈس تاریک دو آزار سترہ سہی ہے اب آپ نے کیا کہا گیا یہاں پر میں نے تاریک ٹائم بول دیتے ہیں دس بچ کے 45 منٹ پر ہم ہم نے یعنی سی ایچ کیو یعنی چیک کو نکالا اگر چیک کا کوئی بھی نمبر ہوگا وہ آپ کا یہاں پر مختلف کوئی بھی ایک نمبر نکلو مگر جب اورجنال ہوگا تو وہ آپ اس کے احساب سے ہی نکھیں گے نمبر مگر وہ سوفیئر کے ساتھ ہی ہوتا ہے ہم شیٹ بنا رہے ہیں اس کی احساب سے تو آپ نے یہاں پہ zero نکھنا ہے اور آپ نے credit کے اندر یعنی credit مطلب پیسے کو نکالنے کے لیے ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پر تقریباً 20,000 روپے ہم نے نکال لیا ٹھیک ہے تو ہم ہم یہاں پہ برابر کی نشان نہیں لگائیں گے debit minus credit plus اوپر والا amount آپ نے اس کو یہاں سے انٹر کر دینا ہے دیکھیں جو second میں لگایا تھا formula وہ ہی ہم نے third میں لگایا ہے اب وہ ہی four میں لگے گا pipe میں لگے گا six میں لگے گا یعنی مسرسل یہ ہی چلٹا لے گا تو آپ ایک کام کریں اس کی کاپی کر لیں تاکہ آپ کو یہاں سے یہ black color کا پلس آگیا آپ اس کی کاپی کر لیں آپ تاکہ آپ کو مسئلہ نہیں ہو بار بار نکھنے کا آج جیسے میں نے بولا کہ بھائی آٹھویں مہینے کی 10 تاریک کو 2017 کو میں نے دوبارہ پیسے یعنی voucher کا جو نمبر ہوتا وہ بھی آپ ڈالنا ہوتا ہے 10 بچ کے 45 45 منٹ پر میں نے ٹھیک ہے 10 بچ کے 45 منٹ پر میں نے یہاں پر cash voucher جو بھی نمبر ہے voucher کا جو پرچی کے نمبر ہے وہ آپ یہاں پر ٹرپ کرو گے تو اس سے بعد یہاں پر ہم نے چالیس ہزار روپے ہم نے مزید اور پیسے جمع کرا دی ہے اب کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پر جیسے ہم نے نکالنا ہے بادوکات اسی تاریک کو ہمار کو پیسے بادوکات نکالنے پڑ جاتے ہیں تو ہم کیا کریں گے کہ یہاں پر تاریک وہ ہی ڈالتی ہے دیکھیں تاریک وہ ہی ڈالتی ہے تو ہم نے تاریک وہ ہی ڈالی صرف کیا چیز ہو جاتی ہے چینج ٹائم یہاں پر آپ نے 11 بچ کے 20 منٹ پر آپ نے یہاں پر CHQ اب چیک کا جو بھی نمبر ہے وہ آپ نے یہاں پر ڈال دینا ہے یعنی یہاں پر ہم نے چیک نمبر ڈال دیا ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم نے بولا بھائی زیرو اور یہاں پر ہم نے اسی یعنی تاریک وہ ہی ہے مگر ٹائم چینج ہوگی ہے تو اس لئے نیچے اس کا سیل ایک اور ہم ٹرپ کریں گے تو اب یہاں پر ہم نے بولا کہ بھائی ہمارے کو یہاں پر تین ہزار روپے تیس ہزار روپے ہم نے نکالے جیسے تیس ہزار روپے نکالے تو ہمارے پاس نووے ہزار روپے بچے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے آپ نے جیسے اگر مزید اور بنانا ہے جتنا زیادہ بنانا ہے بناتے جائیں ٹھیک ہے نیچے اور چلتا جائے گا جانی پھر آپ اس کو یہاں سے ٹھیک ہے پھر بارڈر بارڈر بھی دے رہے ہیں تاکہ خوبصورت بھی نظر آئے گا جاگے باقائدہ طور پر نظر آسکے ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے انشاءاللہ میں اگلی کلاس آپ سے اجازت چاہتا ہوں نیچے ٹائم انشاءاللہ آپ کے اگلی کلاس کے لئے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے دیکھیں اللہ حافظ اپنا خیال رکھنا